سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیتے تھے پروردگارہ تیرا شکر ہے کھانا کھایا پروردگارہ تیرا شکر ہے چوٹ لگی پروردگارہ تیرا شکر ہے ابلیس کو جب اس بات کا علم ہوا تو ابلیس نے بارگاہ خدا میں فریاد کی کہا تو نعمت دے رہا ہے اس لیے یہ اس کا شکرانہ نعمت کر رہے ہیں سجدہ معبود کر رہے ہیں اب تو ان سے نعمتوں کو چھین لے تب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے شکر کرتا ہے سبر کرتا ہے پروردگار نے کہا کہ تیرا عظام ناقص ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا نبی ہے ہر حال میں میرے بارگاہ میں سجدہ شکر کرتا ہوا نظر آئے گا پہلے تو جناب ایوب کے لیے روایت میں ہے کہ پہلے جناب ایوب کے اولاد کے ذریعے امتحان لیا گیا تمام اولاد جس دنیا سے کوچھ کر گئیں جہاں تک کہ جناب ایوب کا امتحان لیا گیا آپ گھر سے بے گھر ہو گئے اس کے بعد جناب ایوب کا امتحان لیا گیا آپ کے جتنے جانور پلے تھے سب قسم مر گئے اس کے بعد جناب ایوب کا امتحان لیا گیا آپ کے تمام گھیتی برباد ہو گئے اس کے بعد بھی آپ سر کو سجدہ معبود میں رکھ کے شکر خدا کر رہے ہیں اب جب مرحلہ و مرحلہ اس منزل پہ پہنچے اب روایت میں اختلاف ہے کہ آپ زوجہ کے ذریعے بھی آپ کے امتحان لیا گیا مغیر باتوں کا سمیٹتے ہوئے کیونکہ وقت کم ہے بس ایک جملہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے چاہا کہ آپ کی زوجہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں اور اس کے بالوں کو مس کریں اب ایوب جیسا صابر نبی بھی ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے پروردگارہ تُو نے بیٹا لے لیا میں نے برداشت کر لیا تُو نے ضرور جائداد لے لی ہم نے برداشت کر لیا ہم تیرے شاکر بندے رہے پروردگارہ اب یہ زوجہ کا مرحلہ ہے اب یہ ناموس کا مرحلہ ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں بے ردائی برداشت نہیں کر سکتے میں کہوں گا اے ایوب یقیناً آپ کا سب اپنی جگہ آپ برداشت نہ کر سکے ہاتھوں کو بلند کر دیا اے ایوب نبی آپ کا سب اتنے بلند تھا مگر آپ ایوبیں صابر تو ہو گئے مگر سیدو صابرین وہی زینور عابدین ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ماں و بہنوں کی چادریں چھیلی جا رہی ہے اے ایوب نبی سرا کرولا آکے دیکھئے وہی سیدے سچارے جس کے لئے آئے تدین اُدری ہے وہ کشاپ کشاپ پھر آیا جا رہا ہے ماں بہنے پہ چادر ہے کوئی نہیں ہے جو آکے کہے اے ایوب نبی کے مارس اے سیدے سچارے صبر کرو مرحاب بندہ خدا غزل بقضائی بتسلیم اللہ عمرہی کی منزل پر دلتماس ہے کہ ایک مرتبہ سورة الحمد اور تین مرتبہ سورة اخلاص اطلاعات فرما کر جملہ رواہ مومنین و مومنات کو اجزائے